فلم کی شروعات ایک سندر محیلہ جینیفر ہلز کو دکھا کر ہوتی ہے ایک اپنیازکار جو نیو یارک شہر کی حلچل سے دور ایک آنٹ میں اپنی اگلی کتاب لکھنے کے لیے دور دراز کی کشتر میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے پھر جینیفر لویسیانا میں ایک پرانے آدمی ارل سے ایک کیبن کرائے پر لیتی ہے کیونکہ کیبن کا ستھان کافی دور ہے ارل اس کے لیے اپنی کیبن کا نقشہ بھی بناتا ہے اور اسے سب کچھ سمجھاتا ہے تاکہ جینیفر کھو نہ جائے بھکتان کرنے کے بعد جینیفر اپنی کار سے لویسیانا کے لیے روانہ ہوتی ہے راستے میں جینیفر ایک گیس سٹیشن پر رکھ کر ایندھن بھرتی ہے اور گیس سٹیشن اٹینڈنٹ سے کیبن کی ستھان کی پوشٹی کرتی ہے اسی سمئے گیس سٹیشن اٹینڈنٹ جس کا نام جانی ملر ہے وہ تھا جیوڈی جینیفر کی سندرتہ کی اتنی پرشنسہ کرتی ہے کہ وہاں اپنے دو دوستوں کے سامنے اس کے ساتھ فلرڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اینڈی چیرانسکی اور سٹینلی ورڈز دربھا گیوش جانی کی پرگتی نے کیول جینیفر کو ڈرا دیا جس سے بہت جلدی سے گیس سٹیشن چھوڑنے لگی اینڈی اور سٹینلی اپنے دوست پر ہستے ہوئے دکھائے دیئے جو ایک لڑکی کو آکرشد کرنے میں آسف حال رہا دوسری اور جانی جینیفر کی انکار سے ناراض ہو کر اسے سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا ہے کچھ سمئے بعد جینیفر انتطاحت جنگل کے کنارے ایک جھیل کے کنارے ایک کیبن پر پہنچتی ہے اس کا دورست ستھان اسے خوش کرتا ہے کیونکہ وہ شانتی سے اپنا اپنیاس لکھ سکتی ہے اپنا کام ختم کرنے کے بعد جینیفر جھیل کے پاس ایک گلاس وائن کا آنند لیتے ہوئے آرام کرتی ہے اس رات جینیفر اپنے دوست کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے برامدے میں بیٹھی تھی اچانک کیبن کے کنارے سے آ رہی سندگد آوازوں سے چونک جاتی ہے جس سے وہاں بہادری سے کرائے کے کیبن کے چاروں اور جانچ کرنے لگی اپنے کرائے کے کیبن سے ادھک دور نہیں جینیفر کو ایک شیڈ ملتا ہے جس میں اپکران بھرے ہوتے ہیں اور اسے کچھ بھی سندگد نہیں لگتا ہے تو وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ پہلے جو سندگد آوازیں تھیں بے شاید شیڈ میں چوہوں کی تھیں ایک انعی افسر پر جینیفر کو سنکھ میں اپنے کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور اسے پتا نہیں ہوتا کہ کوئی کھڑکی کے باہر سے اسے گپ چپ طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہے اگلی صبح جینیفر کو کیبن کے چاروں اور جاغنگ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جب وہ جنگل میں ایک پرطیقت گھر دیکھتی ہے جگیا سابش وہ گھر کے ہر کمرے کی جانچ کرتی ہے اور وہی اپکران دیکھتی ہے جو اسے کل شیڈ میں ملے تھے حالانکہ کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا جینیفر اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے کیبن میں لوٹ آتی ہے کیبن پہنچنے پر جینیفر اپنے چہرے کو دھونے کا ارادہ رکھتے ہوئے نل سے گندہ پانی پا کر اور اچانک سے جمع ہوئے ٹائلٹ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے اس کے بعد وہ ترنت ارل سے سمپر کرتی ہے اور اسے اپنے کیبن میں سبھی ٹوٹی ہوئی سبیدھاؤں کے بارے میں سوچت کرتی ہے جینیفر کی سمسیائیں تب بڑھ جاتی ہیں جب اس کا فون ٹائلٹ میں گر جاتا ہے جیسے ہی وہ ارل کے ساتھ اپنی کال ختم کرتی ہے تھوڑی دیر بعد ارل ایک پلمبر میتھیو ڈنکن کو کیبن میں ٹائلٹ کی مرمت کرنے کا آدیش دیتا ہے ادھک سمیہ نہ ہونے پر میتھیو سفلتا پوروک اپنا کام پورا کرتا ہے اور جینیفر سے ودا لیتا ہے اس بیچ جانی اور اس کے دو دوستوں کو جینیفر دوارہ کھرائے پر لیے گئے کیبن کے پاس جھیل کے کنارے آرام کرتے دیکھا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد میتھیو ان کے پاس آتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ جب وہ نلساجی ٹھیک کر رہا تھا تو جینیفر نے اسے چوما یہ سن کر سٹینلی پھر جینیفر کے کپڑے دھونے کا ویڈیو ریکارڈنگ دیکھاتا ہے اپراتیاشت روپ سے وہی ویکتی ہے جس نے کیبن میں گپ چپ طریقے سے جینیفر کی ریکارڈنگ کی ہے جونی جو جینیفر کا دھیان آکرشت کرنے میں وفل رہا کسے میں آ جاتا ہے اور اپنے تین دوستوں کو آمنترت کرتا ہے تاکہ وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک سکیں اس رات جینیفر کو اویدھ ڈرگز کا سیون کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جس سے وہاں بے ہوش ہو جاتی ہے اچانک اسے اپنے کیبن کے آنس پاس کسی کی اپستیتی کا احساس ہوتا ہے اور وہاں کیبن کا آنگن چیک کرنے کے لیے باہر جاتی ہے کیونکہ جینیفر کسی کو نہیں دیکھتی وہ واپس کیبن کے اندر جانے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن وہاں برامدے پر پڑے ایک پکشی کے شف سے ڈر جاتی ہے جینیفر بنا شک کے پکشی کے شف کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور کیبن میں واپس جاتی ہے جہاں وہاں دیکھتی ہے کہ اس کے لیپ ٹاپ کا والپیپر جانی اور انیہ لوگوں کی فوٹو میں بدل گیا ہے جس سے اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ گلت ہے اسی سمائے جینیفر کو احساس ہوتا ہے کہ جانی اور اس کے دوست کیبن میں گھز گئے ہیں ڈر کے باوجود وہاں سبھی کو کیبن سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جانی اور باقی لوگ اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے جانی یہاں تک کی اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور جیسے ہی وہے اسے پریشان کرنے والے ہوتے ہیں جینیفر کیبن سے باہر بھاگ کر جنگل میں چلی جاتی ہے سو بھاگی سے جینیفر کو ارل ملتا ہے جو اپنے دوست شیریف سٹورچ کے ساتھ شکار کر رہا ہے اس لیے وہاں اپنے حال کے انبہووں کی رپورٹ دونوں کو کرتی ہے رپورٹ سننے کے بعد سٹورچ ارل کو پہلے گھر جانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہاں اور جینیفر ستھی کی جانچ کرنے کے لیے کیبن میں لوٹیں گے رائیفل ہاتھ میں لیے سٹورچ جینیفر کے ساتھ کیبن میں جاتا ہے اور جانی اور اس کے سموہ کو باہر آ کر آتم سمرپن کرنے کا آدیش دیتا ہے لیکن کیبن سنسان دیکھتا ہے جیسے گنڈے وہاں سے چلے گئے ہوں اس کے بعد سٹورچ کے رائے کے کیبن کی جانچ شروع کرتا ہے جب تک کہ اسے جینیفر دوارہ اپیوک کیا گیا شراب اور اوید ڈرگز نہیں مل جاتے جو جانی اور دوسروں کا پتہ نہ لگانے کی ستھی میں مانتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یہ سن کر جینیفر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ گنڈوں نے اس کے ساتھ کیا کیا اسی سمجھے جانی اور اس کے دوست کیبن میں پرویش کرتے ہیں لیکن عجیب طرح سے سٹورچ جینیفر کی رکشہ کرنے کا کوئی پریاس نہیں کرتا اپرتیاشت روپ سے سٹورچ نے جانی اور اس کے سمجھوں کے ساتھ مل کر اسے ایک سبق سکھانے کی سازش رچی کونے میں گری جینیفر اسمرت لگتی ہے اور ستھیتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جانی میتھیو کو جینیفر سے درویوہار کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے اس کے بعد جانی اور اس کے سمجھ نے جینیفر کو جنگل میں چلنے دیا جہاں پانچوں آدمی باری باری سے اس کا پھر سے درویوہار کرتے ہیں سٹینلی سبھی گھٹناوں کو ریکارڈ کرتا ہے اور ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اس کے اور دوسروں کے لیے آنند دائک ہے بعد میں جینیفر جو اب است ویست ہے نگنے چلتی ہے جبکہ جانی اور اس کے دوست اس کا پیچھا کر رہے ہیں جیسے ہی جینیفر ایک پول کے پاس پہنچتی ہے جہاں سٹوچ اسے گولی مارنے کی یوجنا بنا رہا ہے وہ اچانک پل سے کود جاتی ہے اور ندی میں گر جاتی ہے پھر سٹوچ جانی اور دوسروں کو جینیفر کی کھوچ کرنے کا آدیش دیتا ہے تاکہ یہ سنشت ہو سکے کہ وہ مر چکی ہے اور ان کے لیے پریشانی کا کارن نہیں بنے گی سٹوچ سٹینلی کو ان کی ریکارڈنگ ٹیپ نشٹ کرنے اور اپنے اپراد کے ثبوت مٹانے کے لیے جینیفر کی سبھی چیزوں کو جلانے کے لیے بھی نردیش دیتا ہے کچھ دنوں بعد میتھیو کو ندی میں جینیفر کی لاش کی تلاش کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے وہاں اپنے کاریوں پر پچھتاتا ہے اور اس پر ہوئے بھائیانک گھٹناوں سے پریشان ہے ایک مہینے بعد جینیفر کے چنتت پریوار نے جو ابھی بھی اس کی ستھیت سے انجان ہے ارل سے اس کے بارے میں پوچھتاچ کی چونکہ ارل بھی انجان ہے وہاں ترنت سٹورچ سے سمپرک کرتا ہے اور اسے سوچت کرتا ہے کہ جینیفر کا پریوار اس کی گنشدگی کی ریپورٹ پولس میں کرے گا دوسری اور سٹینلی گھبرایا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ جینیفر کا ویڈیو والی کیسٹ کیامرا اچانک گائب ہو جاتی ہے کسی نے اسے چھرا لیا ہے آپ رتیاشت روپ سے اس نے سٹورچ اور انیے لوگوں کے سامنے ایک خالی کیسٹ نشٹ کر دی تھی کیونکہ سٹینلی ٹیپ کو رکھنا چاہتا تھا انیچہ سے وہاں جانی اور انیے لوگوں کو لاپتہ ریکارڈنگ کے بارے میں جانکاری دیتا ہے جس سے جانی اتنا کروڈت ہو جاتا ہے کہ وہ سٹینلی کو مارنا چاہتا ہے سو بھاگے سے انڈی کو جانی کو شانت کرنے اور انہیں سمادھان کھوجنے کے لیے پریڑت کرنے کا کام ملا اس رات جانی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پھینکے گئے ایک مرد پکشی سے چونک گیا اور وہاں اس پل کو یاد کرتا ہے جب اس نے جنیفر کے قرائے کے کیبن میں وہی کام کیا تھا جانی کے گھر لوٹنے سے ٹھیک پہلے اس کے آنگن میں جھاڑیوں نے اچانک سرسراہٹ کی جس سے اس کی جانچ کی اتسکتہ بڑھ گئی وہاں اسے کوئی نہیں ملتا کیول کچھ ربر بینڈ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جو میتھیو کے ہیں اس بیچ کام سے لوٹے سمائے سٹورچ کو جنیفر دوارہ بھیجا گیا ایک ویڈیو کیسٹ دیکھ کر جھٹکا لگا سٹورچ گھبرائیا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے ڈر ہے کہ اس کی پتنی اس کے دوارہ کیے گئے بھائیانک کاموں کی کھوچ کر سکتی ہے جب وہ اس کے بارے میں پوچھتا آج کرتا ہے تو سٹورچ راحت محسوس کرتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی نے ابھی تک کیسٹ نہیں کھولا ہے یہ مانتے ہوئے کہ یہ ہے خالی ہے اچار کا ثبوت مل جاتا ہے بعد میں وہ ان عجیب گھٹناوں پر چٹچا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہیں اور ملے سبھی ثبوتوں سے جانی اور انے سندہ کرتے ہیں کہ میتھیو نے جان بوجھ کر انہیں آتنکت کیا اسی کارن سٹورچ جانی اور اس کے دوستوں کو میتھیو کا سامنا کرنے کا آدیش دیتا ہے ایک انے افسر پر سٹورچ نے ارل کو جنگل میں شکار کرنے کے لیے آمدرت کیا جیسا کی وہ سامانے روپ سے کرتے تھے ارل نے شکار پھر سے شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا تبھی سٹورچ نے اچارک اسے مار ڈالا جو جینیفر کی گمشدگی کا گواہ ہو سکتا تھا خاص کر جب سے ارل کو پتا تھا کہ کیبن میں رہتے ہوئے کسی نے اسے پریشان کیا تھا اسی سمائے جو ارل کے کیبن میں آئے تھے جینیفر کی آواز سے چونک گئے جس نے اسے اتنا ڈارا دیا کہ وہ غلطی سے سیڑھیوں سے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا جب اس نے ہوش پایا تو میتھیو کو وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ جینیفر ابھی بھی جیوت ہے اور ایک مہینے پہلے ان کی حرکتوں کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے حالانکہ جینیفر جانتی تھی کہ میتھیو نردوش تھا اور اسے اپنے کاریوں پر پچتاوا تھا پھر بھی اس نے یوہ آدمی کو ماف کرنے سے انکار کر دیا اور اسے گلہ گھوٹنے کے لیے ایک رسی پکڑ لی انڈی اور سٹینلی کی اور مڑتے ہوئے وہ دونوں میتھیو کی خوج میں جنگل میں دیکھے گئے جھیل کے کنارے پہنچتے ہی انڈی نے کسی کو دیکھا جو اسے میتھیو لگا اس لیے اس نے ترنت بیچھا کیا دربھا گیوش انڈی سٹینلی کے اچانک پرکٹ ہونے سے چونک گیا جو جان بوجھ کر اسے ڈراتا ہے اسی سمیں انہوں نے دونوں نے میتھیو کی آواز سنی جو جنگل کے بیچ خالی گھر سے آ رہی تھی جیسے ہی سٹینلی جانچ کرنے والا تھا اس کی ٹانگ جینیفر دوارہ پہلے سے لگائے گئے بھالوں کے جال میں پھنس گئی اپنے دوست کی چیک سن کر انڈی سٹینلی کو بچانے کے لیے دوڑا لیکن جینیفر اس کے پیچھے سے مارنے کے لیے ایک چھڑی کے ساتھ تیار تھی تھوڑی دیر بعد انڈی ہوش میں آیا اور اس نے خود کو پانی سے بھرے بات ٹپ کے اوپر بندھا ہوا پایا اس بیچ سٹینلی ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ درد میں دکھائے دیا اور جینیفر کے خلاف کچھ بھی کرنے میں اسمرت تھا جو جان بوجھ کر اسے اپنے سہیوگی کے روپ میں ریکارڈ کر رہی تھی اس نے اس سے بدلہ لیا جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا جینیفر نے سٹینلی کو ایک پیڑ سے بانت کر اور اس کی پلکوں میں دو مچھلی کے کانٹے لگا کر اسے اس حالت میں چھوڑ دیا سٹینلی کو پرطاڑت کرنے کے بعد جینیفر گھر واپس آئی اور انڈی کا چہرہ بات ٹپ کے پانی میں دوبانا شروع کر دیا صرف اتنا ہی نہیں جینیفر جو ابھی بھی سنتوشت نہیں تھی اس نے پانی میں پاوڈر لائے ملا کر انڈی کا چہرہ جان بوجھ کر دوبو دیا جب تک کیوا ففولے نہیں بن گیا اور اس کی مرطی ہو گئی اسی سمائے خون سے لطپت سٹینلی کئی کاؤووں کا بھوج بن گیا جس سے اس کی دھینی موت ہوئی گیس ٹیشن پر سوچ کرتے ہوئے جہاں جانی کام کرتا تھا ہمیشہ کی طرح اس نے ایک گیس ٹیشن پریچارک کے روپ میں اپنی ڈیوٹی نبھائی جب تک کی جینیفر اچانک آئی اور اسے بے ہوش کر دیا تھوڑی دیر بعد جانی ایک سنسان کمرے میں جاگ گیا بندھا ہوا اور اس کے موہ میں جنگ لگی لوہے کی چھڑ تھی اسی کشن جینیفر نے اس کے خلاف پرتی شود میں اس کے ایک ایکر کے دانت نکال دیے اور اسے تب تک یاد نہ دی جب تک وہ مر نہیں گیا دو گھنٹے بعد گشت پر نکلے سٹورج کو جینیفر کا فون آیا جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کی بیٹی چیسٹٹی کے ساتھ ہے یا جان کر سٹورج چیسٹٹی کی سرکشہ کے بارے میں چندت ہو گئے اور اپنے پریوار کی جانچ کے لیے گھر جلدی چلے گئے گھر پہنچنے پر سٹورج کو اپنی پتنی سے خبر ملی کہ چیسٹٹی جینیفر کے ساتھ پارک میں کھیل رہی ہے بینہ کسی ہچکچاہٹ کے سٹورج واپس کار میں گیا اور پارک میں اپنی بیٹی کو کھوجنے لگا دربھا گی وش سٹورج اسے نہیں ڈھونڈ پائے اور جب وہ کار میں واپس آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ جینیفر پہلے ہی پچھلی سیٹ پر تھی اور اس نے انہیں بے ہوش کر دیا ہوش میں آنے پر سٹورج نے خود کو جنگل کے بیچ میں ایک خالی گھر میں پایا بدھ اور رائیفل اس کی اور نشانہ سادے ہوئے اس پر سٹورج نے جینیفر سے اپنے کاریوں پر پچھتاوا جتایا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی اور اس نے اسے یادنہ دینا جاری رکھا سٹورج کو یادنہ دینے سے سنتوشت جینیفر نے پھر رائیفل کے ٹرگر کو میٹھیو کے ہاتھ سے جوڑ دیا جو ابھی بھی جیویت اور بے ہوش تھا تھوڑی دیر بعد میٹھیو آخرکار جاگ گیا حیران ہو کر دیکھا کہ سٹورج اس کے سامنے خون سے لطپت کھڑا ہے اسی کشن سٹورج گھبرا گیا اور میٹھیو سے کہا کہ وہ نہ ہلے لیکن دربھا گیوش میٹھیو کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ رائیفل کے ٹرگر سے جڑا ہوا تھا اس نے گلتی سے اپنا ہاتھ ہلا دیا رائیفل نے گولی چلا کر سٹورج اور میٹھیو کو مار ڈالا فلم کے انت میں یہاں دکھاتا ہے کہ جینیفر جنگل کے بیچ خالی گھر کے باہر کھڑی ہے اندر سے گولی چلنے کی آواز سن کر مسکر آ رہی ہے یہ جانتے ہوئے کہ سٹورج اور میٹھیو کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی کہانی سے نیتک سبق اگر آپ کبھی کھیبن کے رائے پر لیتے ہیں تو سنشت کریں کہ کیول آپ کی پریڑنا ہی ادھر ادھر گھوم رہی ہے نہ کی درابنے پڑوسی یا گپت ویڈیو ٹیپ